اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ارحم شبیر آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کا سوال خوشک خانسی کے بارے میں ہے یہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بلڈ پریشر کی ادویات استعمال کر رہے ہیں اور ان کو خوشک خانسی ڈیولپ ہو گئی ہے جو ادویات انہوں نے بتائی ہیں ان میں کیپٹو پریل شامل ہے یہ کیپٹو پریل اور اس جیسی دوسری ادویات جیسے لسینو پریل انیلا پریل وغیرہ ہیں ان کو ایس انہیبیٹر کہا جاتا ہے اے سی ایس انجیو ٹینسین کنورٹنگ انزائن انہیبیٹر یہ ادویات جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس انزائن یعنی اس خامرے کو بلوک کر دیتی ہے اس انزائن کو جس کی وجہ سے انسانی جسم کے پھیپڑوں میں اور اپر ریسپاریٹی ٹریکٹ میں دو مالیکیولز یا دو کیمیکلز کی مقدار میں ضرورت سے زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے ایک سبسٹینس پی اور دوسرا بریڈی کائنین یہ دونوں مالیکیول دراصل یہ خوش خانسی کا باعث بنتے ہیں عمومی طور پر یہ جو ایس انزائن ہے یہ ان مالیکیولز کو ڈی گریڈ کر دیتا ہے تو جب یہ بلڈ پریشن کو کم کرنے والی یہ والی عدویات یعنی کیپٹوپریل، انیلاپریل، لسینوپریل وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں تو یہ خامرہ انزائن ایس یہ بلوک ہو جاتا ہے اس کے بلوک ہونے کی وجہ سے بریڈی کائنین اور سبسٹینس پیڈ ڈی گریڈ میں ہی ہو پاتے اور پھپڑوں میں اور اپر ریسپاریٹی ٹریکٹ میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے جس سے خوش خانسی ہو جاتی ہے یہ خانسی ان عدویات کے استعمال کے شروع کے دنوں میں بھی ہو سکتی ہے اور ان عدویات کے استعمال کے کچھ ہفتے بعد یا مہینے بعد بھی ہو سکتی ہے بہرحال جب بھی خوش خانسی آپ کو محسوس ہو کے ڈی گریڈ ہو رہی ہے چاہے وہ شروع کے دنوں میں ہو یا استعمال آپ نے شروع کر دیا اور شروع میں آپ کو محسوس ہوا کہ اچھا بلڈ پریشر میں تو کمی واقعہ ہو رہی ہے اور کوئی سائی ڈی فیٹ نہیں آرہا لیکن کچھ ہفتوں بعد یا مہینے بعد خوش خانسی پیدا ہو گئی ہے تو ان عدویات کے استعمال فوری طور پر ترک کر دیں درست یہی کہتی ہے کہ ان عدویات کے استعمال کو ترک کر دینے سے تقریباً ترک کرنے کے تقریباً ایک ہفتے سے لے کر چار ہفتے تک اس ڈیوریشن میں یہ خوش خانسی جو پیدا ہوتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے بعض لوگوں میں تین مہینے تک بھی لگ سکتے ہیں اس لئے ان عدویات کا استعمال فوری طور پر ترک کرنا ہی ریکومنڈڈ ہے تو اب بات یہ رہ جاتی ہے کہ پھر بلڈ پریشر جو ہے اس کا کیا کریں تو اس کے لئے ڈاکٹر آپ کو دوسری عدویات ریکومنڈ کر سکتا ہے جن میں ایملوڈی پین بھی شامل ہے ٹیلمی سارٹن اور والسارٹن وغیرہ عدویات شامل ہیں کیجئے تاکہ وہ آپ کو سوچ کر سکے دوسری عدویات پہ تو امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گئے ہوگا اس ویڈیو کو شیئر کیجئے مزید ٹپی تحقیقی اور مصرد معلومات کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئٹم پہ کلک کیجئے تینکیو بری مچ